منیپور کے شرمناک واقعے کے لیے وزیرعالہ سے استفاہ دینے کا مطالبہ منیپور کو دوسرا گجرات بنانے کی سازش ویمن انڈیا مومنٹ کی سیدہ سادیا اور ریحانہ بیگم کا بیان ویمن انڈیا مومنٹ کی نیشنل ورکنگ کمیٹی ممبر سیدہ سادیا نے منیپور میں دو خبائلی قواتین کی برہانہ پریڈ کروانے اور ان کی اجتماعی اسمت ریزی کرنے کے گھناؤں نے واقعے پر شدید ردیعمل کا اظہار کیا ہے انہوں نے آج ویمن انڈیا مومنٹ گلبرگاہ زلاق کے دفتر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بی جے پی کی زیر اقتدار ریاست منیپور میں ہوئے دو خبائلی قواتین کی برہانہ پریڈ اور ان کی اجتماعی اسمت ریزی کے واقعے کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے سے پورے ملک کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سیدہ سادیا نے کہا کہ اس غیر انسانی شرمناک واقعے پر منیپور کے چیف منسٹر این بیرین اور وزیراعظم نریندر موڈی نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں انہوں نے کہا کہ اگر منیپور کے چیف منسٹر میں ذراسی بھی شرم و حیاء اور اقلاقی غیرت ہے تو انہیں فوری اپنے عہدے سے استفاہ دے دینا چاہیے سیدہ سادیا نے کہا کہ منیپور میں قبائلی قواتین کے ساتھ کی گئی انسانیت سوز زیادتی کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ گجرات میں بھی بلقیس بانو کے ساتھ ایسا ہی شرمناک واقعہ پیش آیا تھا اور بلقیس بانو کے حاملہ ہونے کے باوجود ان کے ساتھ اجتماعی اسمت ریزی کی حیوانی حرکت کی گئی اور ان کا شکم چاک کر کے بچے کو باہر نکالا گیا سیدہ سادیا نے کہا کہ بلقیس بانو کے مجرمین کو سزا مکمل ہونے سے قبل ہی رہا کیا گیا اور انہیں سنسکاری کہا گیا ان کا سمان کیا گیا سیدہ سادیا نے سوال کیا کہ کیا اسمت ریزی کرنا بھی سنسکاروں میں شامل ہے انہوں نے کہا کہ اس گھناؤنی سونچ کے نتیجے میں آج ملک میں اقلیتی خواتین کو ظلم و بربریت کا شکار بنایا جا رہا ہے سیدہ سادیا نے کہا کہ منیپور میں پچھلے دو مہینوں سے ختل عام اور بہیمانہ تشدد جاری ہے جس پر پورا ملک گہری تشویش میں مبتلا ہے لیکن وزیراعظم نرندر موڈی اور وزیر داخلہ امیت شاہ اپنی ہی پارٹی کی حکومت کی گوش مالی گرفت نہیں کر رہے ہیں وزیراعظم کو کاسٹ بیسٹ وائلنس پر خوابو پانے کے لیے منیپور میں فوج کو تائینات کرنا چاہیے تھا سیدہ سادیا نے اس بات پر گہری تشویش کا اظہار کیا کہ ملک میں نفرت اور تشدد کا ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے کہ ملک کی تمام اقلیتیں بالقصوص اقلیتی قواتین میں ادم تحفظ اور خوف کا احساس پیدا ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ منیپور کے بگڑتے حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ منیپور کو دوسرا گجرات بنانے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے ریحانہ بیگم ریاستی ٹریزرر ویمن انڈیا مومنٹ نے وزیراعظم نرندر موڈی کے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ نارے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موڈی حکومت اور بی جے پی کی زیر اقتدار ریاستوں میں آئے دن اقلیتی قواتین کی عزت اور وقار پر حملے کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ملک کا نام روشن کرنے والی خواتین کھلاڑیوں کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے ریحانہ بیگم نے کہا کہ منیپور کے شرمناک واقعے کے خلاف ویمن انڈیا مومنٹ کی جانب سے کرناٹک کے تمام ازلہ میں اعتجاج ہو رہا ہے منیپور سے جس طرح کی خبریں نیشنل چینلز کے تھرو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں اور ویسے تو یہ منیپور کا جو سانحہ ہم اسے کہیں گے یہ ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا اور لوگ اسے سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح کا وہاں پہ دو گٹوں کے دو ڈیفرنٹ کمیونٹیز کے بیچ میں ایک بہت ہی خطرناک اور بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ جسے کہنا چاہیے کہ مظالم جو وہاں پہ ڈھائے جا رہے ہیں منیپور میں تو آج یہ ویم ہمارا ایک پلیٹ فارم جو وومن انڈیا موومنٹ کے نام سے خاص طور سے وومنس امپاورمنٹ کے لیے کام کرتا ہے یا وومنس ریلیٹڈ مخصوص ایشوز جو ہے ان کے لیے ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ جو ابھی تین چار دن پہلے جس طرح کا عورتوں کو لے کے ایک ویڈیو وائرل ہوا کہ ہم اس پہ بات کریں ہم بہت ہی دل کی گہرائیوں سے سب سے پہلے تو اس طرح کے حادثات کو کنڈم کرتے ہیں اور دوسری بات کہ ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسے ملک کا حصہ ہیں یا ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ عورتوں کو برہنا سڑک کے اوپر پریڈ کرانا اور اس کے بعد ان کے ساتھ ایک گروپ کا اسمت ریزی کرنا یا گروپ گینگ ریپ کہیے آپ اسے اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو اور دوسرے طریقے کے مظالم یا ظلم جو ڈھائے گئے ہیں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جس طرح کی ستہ آج ہندوستان پہ راج کر رہی ہے ایسے تو بہت سارے معاملات ہیں جس میں محسوس ہونے لگا ہے کہ کیا ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں ہیں کیا ہم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنٹری ہمیں تحفظ دے رہی ہے اور وائلنس جس طرح کا دیکھنے میں آ رہا ہے دیکھیں کوکی ایک کمیونیٹی بیچاری کرشٹانز مائنورٹی کمیونیٹی انہیں کہیے اور اس کے بعد جو دوسری ایک ہندو کمیونیٹی میتہی جو ہے وہاں پر ان کا آپس میں جس طرح کا بھی بھیڑند ہوا یوں تو ہندوستان کی سرزمین ہمیشہ لال رہی کمیونل وائلنس کے نام پہ بہت بڑے بڑے مساکار ہم نے دیکھے ایک ہم نے گجرات میں دیکھا اور آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک دوسرا گجرات منیپور کو بنا دیا گیا اور اس کے بعد بہت زیادہ جو شرم کی بات اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ابھی بھی چیف منسٹر جو ہے وہ ریزائن کرنے کے لیے تیار نہیں جبکہ میں سمجھتی ہوں ودہ ایمیجیٹ ایفیکٹ منیپور کے چیف منسٹر کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا لیکن پھر وہی بات ہے کہ جب ہم تھوڑا سا ادھر ادھر بھوم کے نظر پھراتے ہیں تو یہ معاملہ صرف منیپور کا ہی نہیں ہے بلکہ دوہزار چودہ سے یہ ایک چین بنی ہوئی ہے کئی سارے معاملات کے ادھان منتری کی چپی دو دن پہلے ٹوٹ گئی سیونٹی نائن ڈیز کے بعد چھپن انچ کے اندر درد ہوا اور انہوں نے چپی توڑی اور انہوں نے کہا جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے لیکن کیا میں پوچھنا چاہوں گی ہندوستان کی جنتہ سے کہ ان کا یہ جملہ کیا واقعی اس بات کو درشاتا ہے کہ ان کو تکلیف ہوئی اس لیے انہوں نے اپنے لب ہلائے یا پھر یہ صرف ایک فارمالٹی ہے کہ چونکہ وہ اس پوزیشن پہ بیٹھے ہیں تو ان کی ایک مجبوری ہے کہ جس کے چلتے انہوں نے اپنے ہوتوں کو تھوڑی شی حرکت دے دی ورنہ عورتوں ہمیں ابھی تک کچھ کہنے اور سننے کو ملانے ہیں وومن انڈیا موومنٹ اس وقت ہر اسٹیٹ سے اپنا اعتجاج درج کر رہی ہے کیونکہ یہ پلیٹ فارم بنایا ہی ان عورتوں کے لیے گیا ہے جو بیچاری کسی نہ کسی بھی طریقے سے معاشرے میں یا تو معاشرے کا یا پھر انسانیت کا یا کہیے کہ سیاسیت کا سیاسی ہونے کا جو بھکتان بھگتتی ہیں یا قیمت دیتی ہیں ہم ان سبھی کے ساتھ ہیں ہم ان سبھی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اس وقت پورے کرناٹکا میں ووم کے پلیٹ فارم سے بہت چارے پروٹیسٹ ہو چکے ہیں پچھلے دو سے تین دنوں میں اور ابھی آنے والے دنوں میں بھی ہم اپنے احتجاج ہر طریقے سے چاہے بات کر کے چاہے لکھ کر یا پھر سڑکوں پہ آکے ہم احتجاج درج کراتے رہیں گے کیونکہ یہ جو ہاتھ سے ہمیں دیکھنے اور سننے کو مل رہے ہیں یہ قطعی قطعی کسی بھی طریقے سے نہ قابل قبول آج تک جو بھی ہم دیکھتے تھے ایک ریپ کیسس کے تعلقات سے اور جہونا عورتوں کو ظلم و شکار کے تعلقات سے ہم دیکھتے تھے لیکن ایک آج ننگا ناچ ہمارے ہندوستان میں دیکھا گیا ہے جو عورتوں کو ننگا کر کے جہونا روڈ پہ پرے پرےٹ کر آیا گیا ہے یہ موڈی جی کے راج میں ہو رہا ہے جو مانیپور کا چیف فنیسٹر ہے ہم اس کو قنم کرتے ہیں کہ وہ جلس جلس اپنا استیفہ دے دے ہم اس کو قنم کرتے ہیں